پردھان منتری جی نے 20 دسمبر کو سنسدیہ دلوں کی بیٹھک میں بہتر سواستہ کے لیے موٹے اناج کی اہمیت پر بل دیا اس افسر پر کشی منترالے کی اور سے سبھی سانسدوں کے لیے ملٹس باجرہ کے وشش بھوچ کا آئیوزن کیا گیا تھا جن میں شامل وینجنوں میں باجرے کا کیک بھی تھا 2023 میں بھارت کے نیترت میں انتراشتریا ملٹس ورش منایا جائے گا دنیا بھر میں کسان موٹے اناجوں کا اتپادن ساماجک اور عارتھے کارانوں سے لگ بھگ بند کر چکے تھے اس نئی پہل سے وہ پناہ اتسائت ہو کر اپنے کھیتوں کو جوار باجرہ راگی کودوں کٹکی ساما اتیادے فصلوں سے سجانے کا پریتن کریں گے اس سے نہ صرف سواست انیک بیماریوں کی سمجھتیاں کا حل نکلے گا بلکہ ستھانی اور ویشوک سطر پر پریانورڑی مدوں کو بھی آسانی سلجھایا جا سکے گا اتنا ہی نہیں ملٹس کے مادہم سے انتراشتی سنبندوں میں فائدہ ملے گا آج پوری دنیا کے سامنے ہنسک کھیتی کے اتپادوں کا پریڈام جائے ویویتہ کا حراز ویانک بیماریاں شریر کی گھٹی پترودک شمتہ خون کی کمی اپجاؤ مٹی کا شرن پراکرٹک سنسادھنوں کا دوہن آدھے کے روپ میں سامنے آ چکا ہے جلوائیو پریورتن جیسی ویشوک سمجھا کے کارن خاند سرکشہ اور سواستے کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج سمجھ کی مانگ ہے کہ دنیا میں سبھی جگہ کے لوگوں کو اپنے بھوجن کی اپلپتتہ ایوم پوسٹکتہ پر دھیان دینا ہوگا یہاں کام ملٹس کے مادہم سے ہو سکتا ہے اور اس سے بھارت صحیح معنی میں جی ٹونٹی کے سلوگن وسودہیو کٹم مکم کو سارتھک ارتھ دے سکے گا بھارت ہی نہیں دنیا کے آدھے سے ادھک دیشوں کے کسانوں جنہوں نے ملٹس کا اتپادن چھوڑ دیا ہے کو پھر سے اس کے اتپادن کے جرید سمجھتی کا نیا راستہ مل سکے گا کارن ہنسک کھیتی کے مادہم سے جن اناجوں کا اتپادن کیا جاتا ہے اس کے لئے کسانوں کو بہت ادھک لاغت لگانی پڑتی ہے جس سے کسان مدد کے لئے سرکار کی طرف دیکھتا ہے یا پھر کرز لے کر کھیتی کرتا ہے اور پھر کرز نہ اتار پانے کے کارن موت کے فندے تک کا راستہ چنتا ہے گور کیا جا سکتا ہے کہ ستر اور اسی کے دشک میں کسان آدمتیا نہیں کرتا تھا کیونکہ اس سمیں ہمارے کھانے کی تھالی میں بیس پتشت ملٹس ہوا کرتے تھے گیہوں اور چاول کا حصہ بہت کم ہوتا تھا تب کسان بازار سے دور لیکن آرثک سمردھی کے نزدیک تھا ملٹس کے گڑوں کو لے کر کسی بیگانک ادھین یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملٹس تین ہزار عیسہ ورش پور یعنی انڈس سبیتا کے پہلے سے اپیوک میں لائے جانے والے اناج ہیں دوسرا اناج کی موسم کی انشتتہ کو دیکھتے ہوئے ملٹس کی فصلیں کٹھن پرستیتیوں میں بھی تیار ہو جاتی ہیں یہ ومن کی فصلیں کم سمیہ میں ستر سے سو دنوں میں اور کم پانی میں بھی پک جاتی ہیں جبکہ گہوں اور چاول کی فصلوں کو ادھک دنوں ایک سو بیس سے ڈیٹھ سو دنوں تک جل کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ملٹس کی کم ارورک والی مٹی میں بھی اچھی پیداوار پرابت ہو جاتی ہے اس سے دنیا کے ان شیطروں کے کسان بھی لا بانویت ہو سکیں گے جہاں کم اپ جاؤ مٹی ہے اتح ملٹس کے گڑوں کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار کا ملٹس کی فصلوں کو پروچ ساہن دیے جانے والے قدم سے چھوٹے اور مدھیم کسان سمدھی کے راستے پر چل سکیں گے دنیا کا بیس پرتشت ملٹس بھارت کے کسانوں دوارہ پیدا کیا جاتا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ بھارت دنیا کے لوگوں کو کھانے کے مادیم سے بیس پرتشت پروٹین وصہ کاربو ہائیڈرٹ فائبر آئرن کیلشیم کم گلائیسیمک انڈیکس ایوام گلوٹین فری بھوجن یعنی سوپر فوڈ دے سکتا ہے دیش کے کسانوں کی سمدھی اور لوگوں کے سواستے کو دھیان میں رکھتے ہوئے بات سرکار کو یہاں بات سنشجد کرنی ہوگی کہ گیوں اور چاول کی طرح ملٹس کے ادھیک اتپادن کا دباہ ہنسک نہ ہو جائے اتحات ملٹس کا اتپادن کی پرکرطی کے نکول ہی ہو تب ہی ان کے گڑوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے کیونکہ پرائیوکشالہ میں بیگینکوں دور پرکرطی کے گڑوں کو قائم رکھنے کی شمطہ بہت کٹھن ہے